ہماری جو یوت ہے نا ایڈنٹیٹی کرائیسز میں ہے لٹریلی اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹی سے بھی اور گھر سے بھی انفرشنیٹلی اور جس طرح ویسٹن مغربی نیریٹیو ویسٹن نیریٹیو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے تو ہماری ایڈنٹیٹی بہت ڈینجر میں ہے بہت ڈینجر میں ہے ہمارے نوجوانوں کی ایڈنٹیٹی بہت ڈینجر میں ہے کل کو آپ نے کورپورٹ سیکٹر میں جانا ہے جابز کرنی ہے لوگوں سے منسلک ہونا ہے مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو اور بہت چانس ہے کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو ہماری کریڈ ڈیمیج ہو جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی انفرشنیٹلی وہ نہیں بنائی آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ سارا فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے جو فلسفہ ایکچلی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس کو کو چیلنج کیا تھا وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتی اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہے اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کیار یہ کیا ہے یہ کیسے ہو گیا ایک دام جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مشکل چیز ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینز بنانے کے ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹیو کو لینز بنایا اب اس لینز کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرختیں دین کو بھی پرختیں اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرختیں مل جائے ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف سائیکالوجی کے خلاف جائے تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں ہم پھر سوچتے ہیں کہ یا پتا نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے این اسلام یہی ہے لیکن جیسے قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو ہمیں شیک کریں جولٹ کریں اندر سے ویک اپ کال دیں پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں گیار ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج یہی خطرہ یہ جو منٹالیٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا شرکت ہے یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمیٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے نبی تو ایسی بات کر رہی نہیں سکتا یہ تو اکل کوئی نہیں لگتی تو لوجک کوئی نہیں لگتی یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے without doing any research ہم میں سے کتنوں کو sources of sharia پتا ہے اگر میں میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں وہ لیول کو پڑھاتا ہوں کہ sources of sharia کیا ہوتی ہیں اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں otherwise یہ بھی نہیں پتا sources of sharia ہے کیا قرآن نمبر 1 حدیث نمبر 2 اس کے بعد آثارِ صحابہ صحابہ کے اقوال نمبر 3 اجماع نمبر 4 consensus اجماع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا قیاس نمبر 5 اجتحاد نمبر 6 عرف نمبر 7 عرف custom of a society custom بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ least ہے اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے حدیث کی طرف ریفر کریں حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں تفسیر ابن کسیر صحابہ کی تفسیر ابن عباس کی تفسیر صحابہ سے بھی چلیں آپ کو somehow ایک میٹر نہیں نظر آ رہا آپ اجماع دیکھیں امت کا اجماع کس پہ consensus کس پہ intellectuals کا مثال کے دور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہوا ہے علماء کا اجماع علماء سے مراد ہے تمام مقاتب فکر کے علماء کا اجماع consensus دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے عورت کا پردہ کیا ہے مرد کا پردہ کیا ہے یہ ایشو ہے کیا پردے گا ہجاب کیا ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے ایک چیز کیاس کی جا سکتی ہے کوئی نیا مسئلہ درپیش آگیا ہے اس میں کیاس ہوگا جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے کیاس ہوگا کیاس ہوتا ہے انیلوجی ایک چیز کے ساتھ جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انیلوجی کریئٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے علماء کا کام ہے کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آگیا ہے اس میں اجتہاد ہوگا جیسے آرگن ڈونیشن ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے اجتہاد ہوگا برائلر چکن حلال ہے حرام اس کے لئے اجتہاد ہوگا اگر چکن اس کو آپ زبا کرنے کی وجہ مشین پر ڈالتے ہیں اور وہ مشین ٹکا ٹک زبا کر رہی ہے ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا تو مشین سے زبا کر دیتے ہیں حلال ہے حرام ہے اجتہاد ہوگا ڈاکٹرز جو ہیں ایمی بی ایس سوالے وہ ڈیڈ باڈی کو سٹیڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تضحیق ہے یا جائز ہے اس پر اجتہاد ہوگا اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں عرف پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے